بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل قرآن علامہ علم فقری صفحہ نمبر سیون ٹو عامر بن واصلہ بیان کرتے ہیں کہ نافع بن عبدالحارس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسفہان میں ملاقات کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مکہ میں حاکم مقرر کرنے کا حکم دیا ہوا تھا آپ نے پوچھا تم نے مکہ میں کس کو حاکم بنایا ہے اس نے جواب دیا ابن عبدی اس نے جواب دیا ابن عبدی کو پوچھا ابن عبدی کون ہے انہوں نے جواب دیا ہمارے غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے فرمایا تم نے غلام کو ان پر حاکم بنا دیا انہوں نے کہا وہ قرآن مجید کا کاری ہے اور فرائض کا علم رکھتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سنو تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید سے کچھ لوگوں کو عزت دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے مسلم کتاب فضائل قرآن حدیث نمبر 1794 سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قمر آیت نمبر 17 اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہے ہم نے قرآن اس قرآن کو نصیحت کے لیے سو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرَا اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہے ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے سو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا آیت نمبر 1 قذبتا جھٹلایا تھا آدنا آدنے فَكَيْفَكَانَا سو دیکھ لو کیسا تھا عذابیہ میرا عذاب وَنُظُرَا اور کیسی تھی میری تنبیہات قذبت عادن فَكَيْفَكَانَ عذابِي وَنُظُرَا جھٹلایا تھا آدنے سو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات آیت نمبر 1 بلا شبہ ہم نے بیج دی ان پر سخت طفانی ہوا ایک ایسے منحوس دن میں جس کی نحوست نہ قتم ہونے والی تھی بلا شبہ ہم نے بھیج دی ان پر سخت طفانی ہوا ایک ایسے منحوس دن میں جس کی نحوست نہ قتم ہونے والی تھی آیت نمبر 2 جو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی لوگوں کو اس طرح گویا کہ وہ خجور کے تنے ہیں جڑ سے اکڑے ہوئے جو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی لوگوں کو اس طرح گویا کہ وہ خجور کے تنے ہیں جڑ سے اکڑے ہوئے آیت نمبر 2 فکیفا سو دیکھ لو کیسا کانا تھا عذابی میرا عذاب ونظرہ اور کیسی تھی میری تنبیہات فکیفا کانا عذابی ونظرہ سو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات آیت نمبر ڈابل ٹو وَلَقَدَا اور بلا شبہ يسَّرْنَا آسان بنا دیا ہے ہم نے قرآن قرآن کو لِلزِّكْرِ نصیحت کے لیے فَحَلَّا سو کیا مِنَّا ہے کوئی مُدَّكِرَا نصیحت قبول کرنے والا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا قَرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرَا اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے سو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا آمین اللہم صل على محمد النبی الأمی وَأَلَا آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا آمین